بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرنڈز امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو اللہ اپنا کرم اور فضل ہم سب پر بنائے رکھے فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزید دار چیکن منچورین کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل میں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں تو باول میں بون لیس چیکن لیا اس پہ آدھا چمچ نمک کالی میچ پاوڈر آدھا چمچ آدھا چمچ لیسن پاوڈر دو چھٹکی کٹی لال میچ اور دو چمچ کون فلور کے شامل کیے ہیں اور اب اس میں دو چمچ سویا سوس اور ایک انڈہ پھینٹ کر ڈال دیا ہے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ جو ہے اس کو میرین مکس کرنے کے بعد میرینیٹ کرنا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ اگر زیادہ ٹائم دے دیں گے تو ریزلٹ اس سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا تو پین میں آئل گرم کر لیا ہے فلیم میڈیم ٹو ہائی ہے اب اس طریقے سے چمچ کے مدد سے ایک ایک پیس کو رکھتے جانا ہے آئل میں اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر دونوں سائیڈوں سے اس کا کلر پیارا سا گولڈن کر لینا ہے تو بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر ہو گیا اب انہیں آئل سے نکال لینا ہے اب پین میں ڈالنا ہے ایک چمچ کوکنگ آئل ایک چمچ چوپ کے ہوا لیسن تھوڑا چوپ کے ہوا ادرک ڈال دیا ہے ایک ہری میرچ کو چوپ کر کے ڈالا ہے اب اس میں تھوڑی سی شیملہ میرچ تھوڑا پیاس اور اب اس میں شامل کر دینا ہے آدھا چمچ نمک دو سے تین چھٹکی سرک میرچ پاوڈر اور اب اس میں ڈالنا ہے دو چمچ سرکا اور ایک چمچ اس میں سویا سوس کا ڈال دینا ہے فلیم اس وقت میڈیم ٹو لو ہے اب اس میں چار چمچ ٹومیٹو کیچپ کے ڈال دینا ہے اور چار چمچ اس میں چلی گارلک سوس ڈال دینا ہے اور اب اس میں ایک چمچ چینے کا شامل کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو پکانا ہے اور یہاں پر ڈال دیا ہے آدھا کپ پانی اور جو چکن فرائے کیا تھا وہ ڈال دینا ہے اور اس کو اب پکا لینا ہے تو پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے اب اس میں دو چمچ کون فلور لیا تھا اس کو پانی میں مکس کر کے رکھا تھا تو اب وہ شامل کر دیا ہے اس سے یہ کافی گاڑا سا بنے گا تو یہ دیکھئے زبردست سا چکن منچورین تیار ہو گیا اور آپ بھی اس ریسپی کو لازمان ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیملی کو بھی یہ بہت پسند آنے والی ہے اور یہ بہت سادہ اور آسان تھی کے کے ساتھ میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ